دیکھتے ہیں انکر سنتے کانوں کو علیہ السلام کا اسلام علیکم اور شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ سین یہ ہے کہ آج ہمارے آئے ہوئے ہیں چاچو آپ نے دیکھو ہیں پچھلے ویلوگ میں جن کو میں کہتا ہوں میتا بچن کی طرح جن کا سٹائل ہے ہمارے چاچو جو آئے ہوئے ہیں تو وہ پھر گاؤں پر آئے ہوئے تھے تو آج ان کو افتاری پر انوائٹ کیا ہے تو آج کی وائبز ہیں افتاری والی برحال افتاری والی معاملات ہوں گے جب وہ آئیں گے تو پھر آپ کو دیدار بھی کراؤں گا میں گپ شپ بھی لگائیں گے ان کے ساتھ لیکن سینی ہے کہ ابھی میں جا رہا ہوں ذرا کچن میں اور دیکھوں کہ مینو کیا کیا ہے مینو آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد اللہات و واقعات بھی بتاتا ہوں آج جمعہ مبارک تھا رمضان کا پہلا آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اور لائک اور سبسکرائب آپ سب سے پہلے کریں باقی باتیں ہوں گی بعد میں کچن میں پہنچ چکا ہوں اور ادھر رکھا ہوا ہے آلو گوشت یہ ہے پکوڑوں کا مثالہ یہ ہیں دہی پھلکیوں کا مرنجن اور یہ ہے فروٹ چارٹ کا سسٹم اس کے ساتھ ہوں گی کچوریں بس شکر الحمدللہ بہترین افتاری ہو جائے گی یعنی فروٹ چارٹ بھی ہوگی دہی پھلکیاں بھی ہوں گے پکوڑے بھی ہوں گے اور آلو گوشت بھی ہوگا فیلال چالو ہے مطلب چل رہا ہے اچھا ہمیں دیسی لوگ ہمارے جو افتاری میں روٹی سالن بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہیں لوگ افتاری پہ بلاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں حالی نا یہ لٹن پٹن چیزیں راک کے نا جو ممی ڈائی ڈی سی پکوڑے رول یہ وہ تو یہ پھر جو ہے نا کیا کرتے ہیں افتاری کروا دیتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہمیں دیسی لوگ پہ اور ہم افتاری کرتے ہیں روٹی سالن کے ساتھ بیسے نا ایک دو دفعہ میرے ساتھ بھی یہ پارٹ ہوئے میں گیا کافی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے مطلب تین چار سال پہلے کی تو افتاری تھی انہوں نے نا یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں راکے تھے ہی میرے آگے افتاری میں نے کہا لیا اس کے بعد بھوک تو نہیں رہی لیکن آپ کو کیا بتاؤں کہ عام ہیں دیسی لوگ روٹی کھانے والے تو سب سے پہلے وہ کھاتے ہیں چیزیں کھاتے ہیں اس کے بعد روٹی کی کھئیوں کو بھوکی نہیں رہتی اور کچھ لوگ پھر بعد میں کھاتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے ساتھ ہی سب کام مکا کے تو بات سایا جاؤ لیڈیز آئین سنٹل مین میرے جو گیسٹ ہیں چاچو ہمارے پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے بڑے فرنڈلی چاچو ہیں تو آج ان کے ساتھ میری افتاری ہو رہی ہے بڑے اچھی مومنٹس ہیں میری تو ایور گرین بیوٹی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی بھی بتا رہا ہوں ماشاءاللہ خوبصورت ہے ابھی ہم ذرا دعا ہوگا رہا مانگ رہے پھر آپ کو مینو بھی میں بتاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دسترخان ہمارا ریڈی ہے بلکل افتاری بارے معاملات چل رہے ہیں ہمارے وہ تمام دیکھنے والوں کی اور میرے رسک میں اللہ برکت عطا فرمائے اور یوں ہی ہستے مسکراتے ہوئے ہماری افتاریاں رسک چلتا رہے ہیں آمین سمارمین لو جی گائز چاچو میرے جو ہیں وہ افتاری کر کے چلے گئے ہیں فیملی ٹائم تھا تو زیادہ پتہ ہے آپ کو میں نے ویڈیو نہیں منای تو فیملی ویلوگنگ میری تو پتہ ہے آپ کو میں ذرا ایوائیڈ کرتا ہوں تو بس پہیے پہیے آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی بڑے بڑے سمجھ گئے آپ بات یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں افتاری کے بعد جو ہے وہ اپا جی کا آرڈر آیا ہے کہ بیٹا تم کعوہ بہت اچھا بناتے ہو تو ذرا کعوہ ابنا آکے پلاو وہ چاچو چلے گئے ہیں ان کی یہ کال آگی تھی انہوں نے کہیں ذرا جانا ہے چھوٹا سنگ کو کام تھا تو بہرحال کعوے کا آرڈر ہے پپا جانی کا کہ کعوہ ابنا آکے پلاو پینا دونوں نے تھا دونوں قزنز نہیں لیکن وہ چاچو چلے گئے ہیں کہہ رہے ہیں مجھ ذرا جانا ہے تو پھر یہ ہے کہ ابھی کعوہ میں ذرا منب تھوڑی دیر بیٹھیں گاب چھپ گئی ہے تو ابھی میں نے کعوہ بنا رہا ہوں اپنے پپا جانی کے لیے ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو یار بس ایک بات ہے اتنے دن ہو گیا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں خود ہی بندہ کوئی تھوڑی سی شرم کر لیتا ہے دیکھنے والوں بندہ کہہ دیتا ہے یار ماشاء اللہ خوبصورت ہے آپ کا چیرا نورانی ہے بڑے دن ہو گیا آپ نے یہ نہیں کہا خوبصورت میں لگ رہا ہوں چلے نہیں لگ رہا ہوں خوبصورت بندہ دل ہی راکھ لیتا ہے یار کمنٹ کر لیتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ چنی منی دیک چی میں کعوہ بلکل ریڈی ہو چکا اور بل بلے بلے ہم بھی پیلے گئے تھے تم بھی پیلے جاؤ گے پپا جی کو کعوہ پیش کر کے آیا ہوں اور اپنے روم میں گیا ہوں میں نے سوچا کہ لائٹ دلا کے آپ سے ایک دو باتیں کرنی تھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے کمرے کی لیڈی ہوگی یا خراب امرہ بلے بلپ ہوتا ہے اب یہ بجلی تو بہت بچاتا ہے لیڈی بلپ لیکن یہ اتنے خراب ہوتی ہیں اتنے خراب ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت کچھ ٹائم بات یہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ کمپنیز ہیں لیڈی بلپ انہیں والی کوئی شرم کرو یا آ کرو ایک طرف سے بجلی بجائیں اور دوسری طرف سے پیسے لگا دیں لیکن جو اب بجلی مہنگی ہیں یہ پیر بیوارے میں ہیں لیکن بلپ جو ہے لیڈی بلپ جو ہے وہ وہ گڑ بڑ ایسے ایسے چمکارے مار ہیں پھر میں نے کہا چلو باہر والے جو مین ہمارا لان ہے اس والے بلپ میں جا کے آپ کو شکل شریف دکھا دوں میں اور اب میری واک کا ٹائم ہو گیا میں نے کرنی ہے واک اور اس واک کے ساتھ مجھے اس ٹائم آتی ہوتی ہے ایک کال کہ بابو نے تھانہ تھا لیا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کال نہیں آئی تو کال کے بغیر واک ذرا مشکل ہو جاتی ہے میں ذرا خبر بھی لے لوں ان کی کہ بھئی کی طرح مصروف ہیں آپ سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو گائز بات میں یہ ہو چکی ہے بابو سے تھانہ اس نے تھا لیا ہے اس کے بعد ہماری تھوڑی بہت بات ہوئی ہے حالات و واقعات کے اوپر کوئی دکھ سکامنے بانٹے ہیں اپنے اپنے اور اب مملات یہ ہیں کہ پھر ظاہری بات ہے کہ چلدی سونا ہوتا ہے صبح چلدی اٹھنا ہوتا ہے وہ ایسی ہماری لیٹ نائٹ کالس والا سین نہیں ہوتا ہمیں مچور لوگ بس دو چار کھان کے باتیں کی اور اس کے بعد بائے بائے اللہ حافظ بات یہ ہے کہ ابھی آیا ہوں کچن میں دودھ بھی نہ ہے ٹائم ہوئے کچھ ساڑھے آٹھ کا تو بس ایک مک چھوٹا سا دودھ کا لینا ہے بلا ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد جناب بس نائٹ ریس پہن کے میں نے ہو جانا ہے ککو کک آج روم سے رپورٹنگ کر نہیں سکتا کمرے کا جو بلا پینا وہ اڑا ہو ہے صبح اس کو اتار کے دیکھیں گے کچھ جگار اس کی لگائیں گے ٹھیک کرنے کی آپ کو بھی سکھاؤں گا یار ساری باتیں آپ نے سیریسلی نہیں کبھی کبھی ہمیں بس چلے مارتے ہیں ہم لوگ تو برحال آج کا ویلاغ میں یہ آئیں انڈ کال لوں روشنی میں میرے روم میں لائٹ نہیں ہے بلکل کال اس کی کوئی جگار شگار کریں گے صبح پھر دیکھیں گے کیا حالات و واقعات بنتے ہیں علیہ السلام افیشلی نو سائننگ اوٹ ابھی آنکھیں جو ہیں بند ہو رہی ہیں تو کل نیو ویلاغ میں ملیں گے لائک اور سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اللہ حافظ